جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں زہر کی نماز سے پہلے یعنی سنت مواقع دو ہیں یا چار کچھ علماء دو کہتے ہیں اور کچھ چار کہتے ہیں اور جو چار بھی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دو دو کر کے پڑھنا چاہیے تو اس میں راجح قول کیا ہے بھائی دیکھئے راجح قول یہی محسوس ہوتا ہے کہ چار رکعات ہے لیکن دو رکعات بھی اگر کوئی ہے تو ہم یہی کہتے ہیں اس لئے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی بعض حدیثوں سے کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے لیکن اس میں یہ احتمال ہوتا دو رکعات آپ گھر پڑھتے رہے ہوں لیکن جو حنابلہ کی دو رکعات ہے اس کی اپنی قوت بھی ہے البتہ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ یعنی ان کو دو دو پڑھا جائے کہ چار چار پڑھا جائے ہے نا اس سلسلے میں دونوں طریقہ جائد ہے دونوں طریقہ جائد ہے کبھی ایسا کریں اور کبھی ایسا کریں اس لئے کہ اصل یہ ہے کہ نفلی نماز کیا ہے وہ دو دو کر کے پڑھی جائے گی اللہ یہ کی جس نماز کے بارے میں واضح ہو تو پر آ گیا کہ ہاں وہ چار کر کے پڑھتے تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت ہے جسے علماء البان نے مختلف طرق سے نقل کرنے کے بعد صحیح قرار دیا ہے امام بن خزیمہ اسے ضعیف قرار دیتے ہیں کہ اربعن قبل الظہر لا تسلیم بینہن تفتح لہا ابواب السما چار رکعات الظہر کی اسے پہلے جن کے درمیان میں سلام نہ فیرہ جائے اور بعد الفاظ میں ایک فصل نہ کیا جائے اس کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں اسی لئے شیخ ابن عباد رحمہ اللہ جو اسی کے قائل ہیں کہ دو دو وہ کہتے ہیں کہ اگر چار بھی پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرد نہیں ہے سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کے اصلاح اور آپ کے لئے یہ صدق جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966 508959707 وارساپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966502627622 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جو آپ سیریز کے لئے ہماری مشہور ایب سائد www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ